بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درودو سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر میں ہوں کلسوم حاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا عصہ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اوفیر خریر سے ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنسکے آج میں جو بات کہہ رہی ہوں امران خان کے درجمال فوکل پرسن کے بارے میں بات کہہ رہی ہوں جن کا نام ہے انتظار پنچوتا ان کو کیوں اٹھایا گیا کیا ڈیمانڈ کی گئی ان کا کیا رائے تھے ان کے بارے میں وہ کیا کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بچا لیا اس سارے ڈیٹیل کے بارے میں میں آپ کو ساتھ اس بلوگ میں ڈیٹیل شیئر کروں گی کرنے کے بعد ان کو پتیس دن اپنے پاس رکھا گیا ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کو کیوں اغواہ کیا گیا کس نے اغواہ کیا اور کس وقت سے اغواہ کیا ہر بندے کو پتا تھا ہر جہاں یہ خبر چل رہی تھی کہ انتظار پنچوتا صاحب امران ریاض کے طرح غائب ہیں لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا کل ہی کی ڈیٹ میں جب ایک ویڈیو شیئر ہوئی اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ انتظار پنچوتا صاحب کو ایک گاڑی میں بٹھایا گیا ہے حسن عبدال کے پاس جا کے وہ گاڑی ملی ہے اور پولیس والے جو ہیں وہ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو میں وہ کس طرح ان سے بات کر رہے ہیں کیا گفتگو کر رہے ہیں اپنی ان چھوٹ چھوٹی باتوں سے ہی وہ پکڑے گئے انہوں نے کہا کہ ہمیں حسن عبدالوں کی پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں ایک گاڑی ملی گاڑی میں ایک بندہ مغوی بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں دو اس کے اور بھی بندے بیٹھے ہوئے تھے جب ہم نے وہ گاڑی ناکے پر روگنے کی کوشش کی تو گاڑی ناکے پر نہیں رکی اور گاڑی کے اندر سے فائرنگ شروع ہوگی ہم نے بھی جواب میں فائرنگ کرنے شروع کر دی اور فائرنگ کی دیکھ کرت کے دون طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے وہ گاڑی چھوڑ کر اور اس مغوی کو چھوڑ کر چلے گئے وہ لوگ بھاگے جب ہم اس گاڑی کے پاس آئے تو ایک پولیس والے نے اپنا موبائل نکالا اور موبائل سے ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیا اس سبب پہ 354 صاحب کی حالت بہت غیر تھی ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے جو موہ ہے اس پہ بھی ٹیپ تھی ان کے پاؤں بندے ہوئے تھے اور وہ بڑے پریشان اور بہت سہمے ہوئے بیٹھے تھے آنکھوں پہ ان کی پٹی بننی ہوئے تھی جسی کسی بھی بندے کو جب اگواہ کرنے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے تو اسی طرح اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں اور آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ دیکھے نہ باہر کا منظر کہ وہ کہاں سے کہاں تک سفر کر رہا ہے جب ان کی آنکھوں سے پٹی اٹھارے گی ان کی ہاتھ کھولے گئے تو ان سے پولیس والا پوچھتا ہے کہ جی آپ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا نام انتظار ہے تو پولیس والا نے کہا آپ کا نام انتظار حسین ہے اس کو کیسے بتا کہ یہ انتظار حسین ہے تو پولیس والا کہتا ہے جی آپ انتظار حسین ہے آپ کہاں سے کہاں جا رہے تھے آپ لوگ اس نے اگواہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو کافی دنوں سے اگواہ تھا اور مجھے اگواہ کیا گیا تھا اور اب یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے ٹرانسفر کر رہے تھے اور رستے میں یہ جو گاڑی ہے وہ رک گئی اور آپ لوگ آگئے وہ ان پولیس والے جو ہیں ان کو تھانے ملے جاتے ہیں اور تھانے مل جانے کے بعد ان سے پوری ڈیٹیل دیتے ہیں پوری ویڈیو بناتے ہیں ناظرین ایک ایک بچے کو ایک ایک بڑے سب کو پتا ہے کہ عمران خان کا وکیل کون ہے عمران خان کے پاس کون جاتا ہے کون ریکارڈنگیں لے کے آتا ہے کیا کرتا ہے اور عمران خان کا اگلا ہر قدم انتظار پنچوتا صاحب کو پتا ہوتا ہے عمران خان کی چھوٹی باتیں جو عمران خان کے ساتھ لوگ کرتے ہیں وہ وہاں پہ جیل میں بھی ریکارڈ کی جاتی ہے اور ان کے اوپر پوری نظر کی جاتی ہے تو کیا ان کو نہیں پتا تھا انتظار پنچوتا صاحب کا انتظار پنچوتا صاحب کون ہے وہ عمران خان کا درجمان ہے وہ عمران خان کے فوکل پرسن ہے ان کو بھی ہر بات کا پتا تھا تھانے میں پتھانے کے بعد پوچھتے ہیں جی اچھا آپ کا بسے اگواہ تھے انہوں نے کہا جی مجھے کوئی ہو وہ بزنسمن ہو جو تمہیں اگواہ کر دیا کہ نہیں نہیں کہتے ہیں کہ میں تو ایک وکیل ہوں اور مجھے اچھا تمہیں پھر کس نے اگواہ کیا انہوں نے کہا کہ جی مجھے وہ لوگ تھے جو پتھان تھے وہ پتھان زبان بولتے تھے مجھے ان کی سمجھ نہیں آرہی تھی لیکن جن لوگوں نے مجھے اگواہ کیا یعنی کہ یہ سہاری جو کہانی میرا بتانے کا مقصد تھا کہ یہ پری پلان تھی اس میں ان کا بچنا تھا مقصود تھا کہاں رہا پچھے دن آنے کے بعد ہی آیا تو اپنے موہ سے کوئی نہ کوئی بات تو بتایا گیا جس سے قانونی کارگی کی جا سکے گی تو جن لوگوں نے ان کو اگواہ کیا تھا انہوں نے سامنے بیٹھ کے یہ ویڈیو بنائی سارا سین کروایا تاکہ بعد میں وہ قانونی پچھے دیوں سے بچ سکے لوگوں کے نفرت کا سامنا نہ کر سکے لوگوں کے نفرت سے بچ سکے کیونکہ یہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں بعد میں جو لیڈر کی جو بنے ہیں یہ ان کو اچھا دھوتے ہیں یعنی کہ اچھے پکڑ دھکڑ کرتے ہیں اور ان کو اب تو ہر جگہ اس نے لیڈر نے اتنا لوگوں کو شاؤٹ دے دی ہے کہ وہ اچھے کو بورے کو اچھا اور اچھے کو اچھا کہنے کی طاقت رکھتے ہیں اس سب پچھنے کے لیے انہوں نے تمام تر کارڈن کے روائی انچار پچھتا صاحب کی اس سب کو پتا ہے کہ جو لوگ جب اگواہ کرتے ہیں چاہے وہ دو لاکھ ہو چاہے وہ دو کروڑ ہو پہلے جن لوگوں پر اگواہ کر جاتا تھا تو ان کے پاس کوئی نشانی کی طور پر چیز بجے جاتی تھی کہ آپ کا اب اندر جی ہمارے پاس اس کی یہ نشانی ہے نشانی کو ویرفائی کر کے اس بندے کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور پیسے سے لے لی جاتے تھے کہ آپ جب کہ فون کا دور آگیا ہے تو لوگوں کی بات کروائی جاتی ہے نہ انگی کہ اپنے گھر میں کسی سے بات کروائے گی کیونکہ بار پر جب ان سے پوچھا گیا اندزار پچھتہ صاحب کی فیملی سے کہ گھر میں بھی کال آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں گھر میں کوئی کال نہیں آئی ہمیں کسی نے کوئی توان کا نہیں کہا لیکن یہاں سے ان پر بیاندلوائے گئے دو کروڑ کے عوض کوئی پتھان تھے جو ہمیں اگواہ کر کے لے گئے لیکن میں نہیں مانتی پتھان قوم کبھی ایسے نہیں کرتی وہ کسی کو بھی پیسے وگرز کبھی اگواہ نہیں کرتی یہاں پر ان کے موں سے ساری باتیں اگلوائے گئیں میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اگواہ برائتوان اگواہ برائے بیان کیا یہ اگواہ برائتوان تھا یا اگواہ برائے بیان تھا لیکن میری یہ بھی کوشش ہے کہ اس سے پہلے جو عطاب بندیال صاحب تھے عمرہ عطاب بندیال صاحب انہوں نے بھی ایسی کسی قسم کی کوئی بھی ایکشن نہیں لیا تھا لوگوں کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بھی سہولت نہیں لی تھی وہ بھی آنکھوں سے اندر کھانوں سے بہلے تھے وہ کسی بھی قسم کا اچھے کو اچھا برے کو برا نہیں کہتے تھے خموش تھے اس کے بعد انہوں نے بھی کافی دیر چیف جسٹس کے عوضے پر فائز دے اس کے بعد چیف جسٹس آئے وہ قاضی فائزہ تھے جو تیرہ مارے ان کی ہوتے ہوئے عمران جو ریاستہ وہ اگواہ ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ جی عمران ریاستہ اگواہ ہو گئے ہیں اور ان کے بعد میں بائک جارسہ گئے ہیں کون امران ریاض cert ہمھران ریاض وہ اگواہ ہوئے جب ان کے بعد میں بات sigی گئی ان نے خود کہا ہے عمران ریاض دے کہ مجھے بولایا جائے میرا بیان دل ویجے میں ایک ایک باٹ بتاؤ گا کہ مجھے کس نے اگواہ کیا کہاں لے کر گیا کیوں لے کر گیا اور انہوں نے أجنسیوں کی بات بھی بتاؤ گا جن جن أجنسیوں نے جانتے ہیں وہ جب اگواہ ہوئے جب ان کے بعد میں بات کی گئی ان کو انہوں نے خود کہا ہے امران ریاض نے کہ مجھے بلایا جائے میرا بیان دلوائے جائے میں ایک ایک بات بتاؤں گا کہ مجھے کس نے اغباد کیا کہاں لے کے گیا کیوں لے کے گیا اور انہوں نے اجنسیوں کی بات بھی بتاؤں گا جن جن اجنسیوں نے مجھے اٹھایا لیکن اس کے باب جود بھی ان کی کوئی بھی جو بات ہے وہ نوٹ نہیں کی گئی اب جو ہیں یا یا فریدی صاحب ہیں تمام وکیلوں سے تمام سرسدانوں سے پی ٹی کے کائفنوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ امران ری امران ریاض اور دوسرے سب لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ سب آتا جو ہیں پنجھوتا صاحب انتظاف پنجھوتا صاحب ان کے رہائے شکاہ پر جائے ان کے ساتھ مل کر کوئی قدم اٹھائیں یادہ فریدی صاحب ہیں جو ابھی نئے آئے ہیں جسٹس ان کا دیکھیں کہ وہ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں وہ کہاں تک لوگوں کی اس بہانے ان کو ٹیسٹ بھی کر لیا جائے گا جو اب نئے جسٹس ہیں یادہ فریدی صاحب وہ اس بہانے کا پتہ بچال جائے گا کہ وہ کتنے کو بندے اچھے ہیں وہ جو کس طرح ان سب چیزوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ مہیا کریں گے اب پیشو دنوں نے جیل کے جو صورتحال تھی جیل کے بارے میں جو تمام تا خبریں تھی اس کے بارے میں بھی کہا کہ ان تمام جیل کے بارے میں پتہ کر رواجہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کی عورت کو بھی رکھ لیا اور جو چیما صاحب ہیں آہا چیما صاحب ان کو بھی رکھا کہ جیل کے بارے میں تمام تر معلومات مہیا کریں جیل کی جو بھی ہے پنجاب کی جیلوں کی جو بھی ہے اس کے بارے میں حکومت بھی ب� ہو گئی حکومت نے کہا کہ تمہیں ہم جو جونئر بندے تھے اسے ہم سینئر کی سیٹ پہ لے گئے لیکن اس کے بعد جو جو جیلوں کی بھر کی صورتحال کے بارے میں اور تم نے ساتھ پیٹے ہیں کہ کارگون کو شامل کر لیا ہے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی